مرزونی کی پرفومنس پر بات کریں گے چار بولے تین چکے او مائی گوڑ شیر جو ہے نا شیر اس کو جب آپ تھوڑا سا باندھ کے رکھتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں آپ نے لیٹ آنا ہے وہ بتاتا ہے آپ کیونکہ میں اس چیز کا حق دار ہوں کہ میں نے اپنر آنے ہوں مجھے آپ اپنر لے کے آؤ آپ فیصلہ کرو اپنا فیصلہ مرزونی کا ایک چینج کرنا پڑے گا فرانس کی ڈیوانڈ اتنی آگیا بہجان سی ایس کے گزارہ نہیں ہے امیس دھونی کی اپننگ کے بغیر جس سی کے سبندھے نے پانچ سو کا سٹائک ریٹ اور بھائی آئی پی آل کا ریکارڈ بان گیا ہے آج صرف میں بات کرنا چاہوں گا جس طرح کے بلے بازوں کو ہم پرفارم کرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے سپیشلی امیس دھونی این روحٹ شرما جیسے بہترین بلے بازوں کو ہم کافی ٹائم سے اس چیز کے منتظب تھے کہ ان کا بلہ چلے اور ہم سکرین پر انجوائے کر سکے تو میچ پر میں بلکل بات نہیں کروں گا کیونکہ جن بلے بازوں کو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ پرفارم کریں انہوں نے پرفارم کیا اور ایسا پرفارم کیا کہ نہ صرف سٹیڈیم میں آپ کو ایک زبردست قسم کی انجوائیمنٹ کھائی تھی بلکہ جو سکرین پر لوگ تھے وہ بھی ٹکے رہے آخری منظر تک تو بہت اچھا ایک میچ دیکھنے کو ملا اور سپیشلی میں تعریف کرنا چاہوں گا رویٹ شرمہ نے جس انداز سے بلے بازی کی بہت زبردست قسم بیک کیا اور اس کی بلے بازی کے تو ہم منتظر تھے اور اس طرح کی خوبصورت بلے بازی رویٹ شرمہ کی طرف سے دے کر ہم نے ہاتھ دیکھ پانیاں چھپری کو بھی معاف کر رہی ہے بے دکھول ایسا ہی آل کیا ہے جیسا انہوں نے بھاگی ٹیموں کا کتنی بری طرح مارا ہے دو سے دوز شرمہ کی انہیں کلیے چانہ اینہی آج میں آج کیسے بہت گیونار کی بڑے پی لیر کا نام لوں گا اگھ میں لوں گا سیون دھوپے کا نام یا اس نے کیا ہی لگے کیا ہی لگے سکسی لانس کی اس نے انہیں کلیے اور چکے چکے کہ مومبائی انڈینس کے آج جب رویٹ شرمہ نے پرپرومک کھوم کر آگے دیا یقین ہم نے آج کی پرپرپرومنس کی گوشی کے اندر میں نے جو لیا پرپرپورمک کی جنہیں کی طرف سے اور جو بھائی تھولا بھائی ہے کہ آج بھی ماہی ہے وہ آنے والے کل میں بھی ماہی ہوگا چاہے وہ ایسے کوچھ ہو چاہے وہ ایکیپر ہو یا پھر بھائی چار والز پر آ کر بیس کون کرتا ہے بھائی کون کرتا ہے یہ آپ بتاؤ ہمیں تین چھکے کنزیکٹیو لگا دے نا اپا اس نے گھر میں ہا رہا ہے ان فارچنیٹری روحید شرما کا ہنڈرٹ میچ نہیں جتوا سکا اکیلا روحید شرما کچھ نہیں تھا کر سکتا اس نے بہت زبردست بیٹنگ کی ہے بہت ہی زبردست بیٹنگ کی ہے ایک سائیڈ پہ کوئی بالر آگ کوئی بیٹسمن آگے تین والے بھی نہیں کھیل رہا چار والے بھی نہیں کھیل رہا اس مندے نے پورے بیس عبر کھیلے ہیں وہ اتنے ہی کر سکتا تھا ایک یہی بات دیکھو یہی چیز میں میں ایسا ہے آر سی بھی فین ویڈاٹ کولی کے لیے فیل کرتا ہوں کہ وہ اکیلا میرا کنگ کولی کیا کرے آر سی بھی کا پھدر میکسول ٹلہ وہ کیا کرے گا مجھے بتاؤ نا وہ میکسول ٹلے نے کیا کرنا ہے یہی بات مجھے فیل ہوئی ہے ابھی ممبائی انڈینز کی طرف سے کہ ممبائی انڈینز میں روح شرما بیچارا کیا کرے سوریا کمار یادو انفارچونیٹلی اس کی لکھ نے نہیں ساتھ دیا ورنہ وہ چکا تھا وہ مستفیزور نے جو کیش پکڑ لیا ہے وہ چکا تھا پس وہ آج لکھ نہیں تھی ساتھ لیکن بات جناب ممبائی انڈینز کو سی ایس کے نے جوہاں گھر میں ہرا دی ہے اور سی ایس کے کی جانب سے کیا کمال کی پہلے بیٹنگ اور اس کے بعد کیا ہی کمال کی جوہاں پتی رانہ کی جانب سے بولنگ دیکھنے کو ملی ہے جس کے چلتے بڑے جوہاں وہ اچھے مقابلے کے بعد سی ایس کے کی ٹیم نے یہ میچ جیت لی ہے اور روحٹ شرما کی ایک کمال کی پاری کے باوجود جوہاں وہ ممبائی انڈینز کی ٹیم دو سو سات رنز جو آپ چیز نے کر پائی ہے اور سی اگر ایس کے پاری کے چیز میں ہی شہر میں ہے وہ آج بھی ماہی ہے وہ کل بھی ماہی تھا اور وہ آنے والے کل میں بھی ماہی ہی ہوگا چاہے وہ ایس کے پاری کوچھ ہو چاہے وہ ایک کیپر ہو یا پھر ایس کے پاری مانسمنٹ اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ ماہی کی اگر دوم ہے پورے سٹیڈیم میں پوری دنیا میں تو وہ کس وجہ سے ہے چار گینے کھیلی ہیں اس ماندے نے 500 کا سٹرائک ریٹ ایسا کون کرتا ہے کیوں کرتا ہے ہمیں یہی نہیں سمجھاتا اگر دیکھا سائے تو آج کیا میں کہوں گی سارا جو کہتے ہیں نا کریڈٹ مطلب یار لوگوں نے ففٹی ففٹی کی ہیں سکسی نائن تک گئے ہیں اون پر سکور کیا ہے اتنا مزے کا سکور کیا ہے گائے کو ایڈ کیپٹن نے اتنا چا سکور کیا ہے ملکل ہے سکسی نائن میں بات ہی نہیں کر رہا how rude how rude is that کہ آپ بات ہی نہیں کر رہے اس کے بارے میں you're just talking about امیزونی بھی کس امیزونی کا ایک لیول ہے بہت اور آج جو ہے میں کہوں گی کہ CSK vs MI نہیں بلکہ امیزونی vs روحید شرما تھا روحید شرما بھی ایک best captain ہے اس وقت کے انڈیا کے بھر جہاں پر دھونی ہے پھر وہاں پر تو کچھ اور نہیں ہے کیا لاش مال کے اندر سارے میچ کا میرے خیال میں مزہ آگیا تھا جب انہوں نے لاش دو بالے ایک چکا دوسرا چکا تو پھر دو سکور پھر چکا یہ آپ کو کیوں نہیں لگتا آپ کو کیوں مطلب میں کہنا چاہوں گی کہ we call him Mr. Cool and the best finisher and the best keeper تو وہ ہم کسی وجہ سے کہتے ہیں دھونی کا ماہی کا اتنا نام کیوں ہے کوئی بندہ اکل دیکھو نا دنیا نے کتنے بڑے بڑے بیٹسمن پروڈیوز کیے کتنے بڑے بڑے کرکٹرز پروڈیوز کیا پھر جب باد آتی ہے دھونی کی تو دھونی جو ہے وہ چھا جاتا ہے اور جب دھونی چھا گیا تو پھر اگلی ٹیم کیسے اٹھ سکتی ہے لیکن اگر ہم روتو راج کی بات نہ کریں ہم دوبے کی بات نہ کریں انہوں نے سکسٹی سکسٹی پلس رنج کیا ہے تو میچ کا کہیں نہ کہیں جو ویننگ انہوں نے کیا ہے تو وہ انہی کا جو ہے وہ بنتا ہے زیادہ ٹھیک ہے بنتا ہے کرائیڈٹ بنتا ہے نو ڈاؤٹ بنتا ہے پر یار بہت جو پائیو ہنڈڈڈ کا سٹرائک ریٹ تھا اس نے دل تو جیتا ہے نا وہی چیز میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب اس نے دل جیتا ہے دوسرے درچہ کے دیکھیں تو روحی شرما آخر تک کھرے رہے ہیں لیکن وہ میچ کو جتوانی بھائے لیکن کہا سکتے ہیں کہ مطلب کہ اپنی کوشش انہوں نے پوری کیا ہے ہاردک پینڈیا نہیں چل سکے زوریا کمار یادر نہیں چل سکے شیفر نہیں چل سکے آج کیا مطلب کہ دونی کی دونی کا پریشر لے لیا تھا روتوراج کا پریشر لے لیا تھا اوڈیس کا پریشر لی کسی چیز کا پریشر نہیں تھا بٹ تھینگ ہے اس کے ہم نے آر سی بی کی حالات تو دیکھی نہیں ہے تو آج جو ہمیں ایم آئی نہیں بلکہ آر سی بی کھیل دی ہوئی نظر آئی جہاں پر وراد کی جگہ پر روحیت کھیل رہے تھے ون مین شو ہی کر رہے تھے بچارے باقی دسارے آ رہے تھے اسٹیڈیو کا چکر لگا کے واپس جا رہے تھے تو دیکھو ون مین شو ہو رہا تھا کمپلیٹلی بٹ ایم آئی کی جو ہے وہ سچویشن جو ہے کافی بہتر ہو گئی ہے لیکن سی ایس کے کیا گئے کوئی کیسے ٹک سکتا ہے روڑ کے بارے میں کیا کہیں گے آر تو وان تھرٹی ایٹ ڈی بی ری بھاری کھا ہسٹری کا سب سے جو زیادہ شو ریکارڈ کیا وان تھرٹی ایٹ ڈی بی ریکارڈ کیا گیا ایم آئی اور سی ایس کے کے محس کے اندر کیا کہیں گے روڑ کے لیے بھائی نے اگل ہے کہ جدو ماہی آگیا ہے جب ماہی کو دیکھ لیا ہے لوگوں نے تو پھر کراؤڈ چیز ہے ہمارے ہی وز لائک دس اور فر ریزن ہی وز لائک دس کیونکہ بھائی ہی 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 سب سے فیورٹ ٹیم کیوں ہے بچہ ہے نا اس کی کیونکہ اس کے اندر ایمیس دھونی کا نام ہے اور جب ایمیس دھونی کا نام ہوگا لوگوں کے پیسے پوری ہوگا دھونی بھی دیکھ لیا ہے اوپر سے روی شرما بھی دیکھ لیا ہے چھکے بھی دیکھ لیا ہے تو پھر ایسا تو ہوتا ہے اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں جب دھونی آگیا میرا لاسٹ کوشن آبتی ہی ہے کہ آپ کی سپورٹ کس کی طرف تھی دھونی یا روی شرما کی طرف گوڈ کوششن بہر بیٹھوز افکورس ایمیس دھونی روی شرما کیوں نہیں آئی لب ہم کمپلیٹلی آئی ایڈور ہم ہیٹ مین ہے وہ اور وہ جو ہے وہ دی بیس دی بیس بیٹسپن ہے اگر ہم انڈین کرکٹ ٹیم کی بات کریں لیکن یا جو سینئر ہے نا وہ پھر سینئر ہے اور جتنی دفعہ اس نے دل جیتا ہوئے وہ پھر دل جیتا ہوئے اس نے تو مطلب ایک آبویس دات ہے کہ پھر دھونی ایپیل کی دو بریٹھی میں آمنے سامنے ہمیں دیکھنے کو میلی بڑا ٹاکرہ سپیشلی ممبائی انڈین ورسیز چنائے سپر کنگ اور پہلے چنائی کی بات کرتے ہیں دفعیٹلی سی بات ہے بائی کار شیوان دوبے اور موسٹ انپورٹلی ایم ایس دھونی آج کیا چنچڑا گے گایا بھائی وہ لوگ یار دیکھو چنائی نے تو آج بے دکل ایسا ہی آل کیا گیسا انہوں نے بگی ٹیموں کا کتنی بڑی طرح ماران آج دوستو چھے رنس کی انہی کے لیے چنائی نے آج میں آج کسی بڑے پلیئر کا نام نہیں لوں گا آج میں لوں گا سیمان دوبے کا نام یا اس نے کیا ہی لیے سکسی سکس رنس کی اس نے ہی لیے اور چکے چوکوں کی برسات ہی ہم ملنے سے رہی ہے آج اس کے پاس جو ہے یعنی کہ اس کے پاس جو پلیئر ہے باقی پلیئر ہے چینا سے دوچھی تھا گائی کار تو یعنی کہ اس کے پاس گائی کار کی پاس کرتا ہے گائی کار جیسے سکسی نائی رنس کی نہیں گریا مطلب ہے کہ آج سیار یہ دوگا ہی چلے اور دینے ہی چکے چکے مار کر رہا لیکن ہنڈ میں آیا یعنی کہ سب کے جو باپ کہا جاتا جس کو ایم ایس دونی یار وہ آگے چار پلو کے اندر تین چھتے مار کیے ہیں اور بیس بور یعنی کہ مار کیا ہیں یہ ہے ایم ایس دونی جب ایم ایس دونی کھیلتے ہیں وہ پورا سٹیڈیوم جو کراوڈ ہے وہ انجوائی کرتا ہے کرتا ہے لیکن باہر جو ان کے فیانس ہیں جو لائیو ان کو دیکھ لیتے ہیں وہ بڑا مزا کرتا ہے کہ یار یہ ایم ایس دونی کو ہو کے آگیا ہے یہ جب بھی آتے ہیں دو چار پلو کے اندر ایسا نیا تماشا بنا جاتے ہیں کہ پورا سٹیڈیوم پورا کراوڈی وہ کدھر کام جاتا ہے اس طرح کیا انہوں نے انہیں کے لیا لیکن آج نہیں نہیں آج وہ ایم ای کو وہ کدھر کھڑنوں بھی لانگے سنو لے لیکن نو ڈاؤڈ آج ایم ای بہت ایس دونوں نے کہلے چوٹی کا زور لگایا ہے دونوں کی جو پر فارمسیز ہیں وہ ہمیں ہنڈون پاسن نظر آئی ہیں سپیش لے کے دیکھا جائے آج شرما جی کا لڑکا وان مینارمی بنا ہوا تھا یا شرما میں شرما نہیں کہوں گا میں شور نہیں کہوں گا میں اسے لکھوں گا صرف انڈیا کا کیپٹن روحی شرما بس اس نے جو آج گنی کے لیے وہ تو ٹکا ہوا ہے وہ مڑی جا رہا چھوڑ ہی نہیں رہا تھا چکے 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 یہ ہمیں نظر آتا رہا یہ ہوئی شرما کی طرف سے مطلب ہے کہ پوڑے میچ کا ایک طرف CSP کی بیٹنگ ایک طرف دوبے کی بیٹنگ ایک طرف اس کے پاس گائی کوار کی ایم ایس دونی کی پیار یعنی کی بیٹنگ ایک طرف چکے بھی نہیں آج کام آرے کیوں کیونکہ روحی شرما مہا رہا ہے اور روحی شرما جب آپ کو پیدا بھارت ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہاں سے آرہا ہے کہاں پہ جا رہا ہے وہ کہتا ہی بھائی مار کھائی جو مجھ سے جو اسے بولر بھی آیا ہے وہ پٹکے گیا ہے روحی شرما کے ہاتھوں مطلب روحی شرما کو بیٹ کرنا اور اس کو یعنی کی جب وہ فرم ہی ہوتے ہیں روحی شرما ایک در خلی روحی شرما کی بیٹی یا اند ہو گیا یہ ہے اس کا مزا یہ ہے اس کا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جب چلتے ہیں روحی شرما جیسے امیس دونی جیسے ٹھیک ہے دیکھوٹ جیسے ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوبے جیسے جب یہ چلتے ہیں تو تب بھی انجوائی ہوتا ہے جب مزا آتا ایپیل کا یا آئیپیل بڑے 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 نام کل رہے تو میسے کون میسے بڑے بڑے نام میسے پورا میسے آج میرے سپورٹ پوری ٹھیک دونے ٹیمز کی طرف ایکوال ایکوال تھی 50-50 تھی لیکن روحیل شرما دل نہیں یکینا مانو بیشک میسے ہار گیا لیکن دل ضرور روحیل شرما کیسے زیادتی ہو رہی ہے ہاں زیادتی ہو رہی ہے اردک پانڈیا کچھ بھی نہیں کر رہا اس کے لئے دوبے کی بیٹنگ دوبے شوبے سب چھوڑو تھالا بھائی تین چھکے ہی کافی پوری چاس کرو آج میں دو دیکھو نا یلو شرٹ پین کر گھوم رہا ہوں بھائی چھنائی والے ہوئے نائی والے سپورٹ پورے پاروس کہتے ہیں ہمیں پیار سے چھنائی والے آن جی بھائی ایر تھالا بھائی ایک ہی تو دیلہ کیتے دفا جیت ہو گئے وہ والا مومنٹ ہے یا اسے ہم اسے بڑا کو کپٹن ہے دونی سے بڑا کوئی بھی نہیں پاگل ہو نشے میں ہو کوئی بھی نہیں دونی سے بڑا دونی سے بڑا کیپٹن بکٹ کیپر کوئی بھی نہیں فینشر ہے فینشر ہے روحی شرما سے بڑا کوئی فینشر نہیں آئی جو دونی نے فینش کیا ہے لیکن دنیا کے اندر سب سے ہے بھی چھکے مارنے والا پتا کون ہے فکر زمان آئے لیکن مسئلہ یہ کہ کیا اتنی رسپیکٹ ہے جس نے دونی کی ہے ہاں فکر وہاں پر چلتا ہے جہاں پر پوری دنیا کو کسی سے محید نہیں ہوتی فکر وہاں پر نام روشن ہے دوبے نیا ٹیلنٹ گیک ورڈ نیا ٹیلنٹ بھائی ان کا نیا اتنا کمال کرو اور پیچھے والے بھی چلی جانے جا کہ دونی شرما دیکھنا انڈیا is preparing for themselves for upcoming t20 world cup انڈیا اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے ہمارے یہاں پر ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ رخالی انڈیا کو ہرانا ہے لیکن انڈیا والے کیا کہتے ہیں جس مرضی سے ہر ہو لیکن ورلڈ کپ کی ٹروفی اپنے ملک میں لے کر رہا ہو جب تک ہماری سوچ اس طرح کی بنے گی ہمارے بھی پی ایسل کے ادارے بہت چھوٹی سوچ ہے بہت چھوٹی سوچ ہے ہمارے یہاں پہ کہا کہ پی سی پی چیئرمن کہہ رہے ہیں کہ بھائی بابا راتن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ورلڈ کپ میں جانا تو انڈیا سے ضرور جھیتنا ہے کیوں بھائی آگے ہم لوگ کوالی فنگ میں جا کے ہم لوگ انڈیا سے ہار جاتے ہیں فائلال میں جا کے ہم لوگ انڈیا سے ہار جاتے ہیں یہ تیاری ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ یہ تہا ہمارے دماغ میں گوبر بھرا جا رہا ہے یار انڈیا میں اتنا جو ٹیلنٹ مکر رہا ہے بجا کیا ڈومیسک ریکرڈ ان کی ٹروفی کونگ کونس ہی نہیں ہوتی رنجی ٹروفی ہوتی ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں ریلویز ہوتا ہے کونگ کونسی ان کی ٹروفی ہوتی ہے پھر سارا کچھ پاس پوسٹ کر کے یہ لوگا انڈیا کی ٹیم کے اندر آتے ہیں یہاں پہ پاکسان میں بتایا کس طرح کی سیلیکشن ہوتی ہے یار وہ نا میرا فلانے کا بچہ ہے اس کو بابر آزم کا نا کیا کہتے ہیں وہ لیفٹ ہینڈ بنا دو بس لو بھئی ہوگی سیلیکشن سیلیکشن ہوگی یہ سیلیکشن ہے پاکسان کیا تو پھر کیا گیک ورڈ نکلے گا ہمارے کیا دوبے نکلے گا ہر کسی کا اپنا مرال ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا مرال ہوتا ہے ہر کسی کی اپنی ایک سرائٹیجی ہوتی ہے نو ڈاؤٹ آنے والے وقت کے اندر رنگو سنگھ بننے والا ہے روی شرما جیسا ہیٹمین لیکن اس کا کمپلیٹ نہیں بنے گا شیمان دوبے بھی بہت بڑا بیٹ نکلے گا روتوراج گائی کوار بھی بہت بڑا بیٹ نکلے گا اشن کشن دوبے نو ڈاؤٹ میں پورے آئی پیل کے اندر اگر ایک پلیئر کو اپریشیٹ کروں گا وہ رشب پانت ہے بھائی لیکن اگر آپ گھننا شروع رشب پانت رشب پانت میرے بھائی کتنی دیر بعد کتنی سال بعد واپس آیا ہے اتنے بڑے ٹریجڈی کے بعد اتنے بڑے ایکسلنٹ کے بعد وہ بندے نے آئی پیل کے اندر کم بیک مارا تو آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرو کس کو اپریشیٹ کرو گے اپریشیٹ کرو گے بھائی لگو آپ اس سے کیوں لڑ رہی ہو محبت میں گسا کر رہی ہو آج کا میچ دیکھنے کا بہت مزا ہے اس طرح کے میچ آئی پیل اگر کیا ہمارے پاس ہے تا کوئی پلیر ہے جو پندالیس سال کی عمر میں تین لگا تھا چھکے ہمارے دونیجا سے نہیں کوئی بھی نہیں ہمارے یہاں پہ پندالیس سال کی ادرس کون ہے کس نے ہی طرح چھکے مار رہا وہ ان کے فٹنس نہیں کر سکتے کبھی بھی نہیں کر سکتے چلے بات کریں گے سی ایس کے نہرہ دیا ہے آج جو پر فرمان نظر آئی ہے بات کریں گے آج سیریسلی تین چھکے آتے ہی چار بولوں میں بندہ پانسو کا سٹرائک ریٹ سے کہل ہے آتے ہی اسے تین کنجیکٹیو چھکے پھر آخری پر ڈبل آخری بھی چھکا ریکورڈ ریکورڈ آئل بنے ریکورڈ واقعی ریکورڈ بنے پانسو کا سٹرائک ریٹ ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا آئی پیل کی کہ بھائی کوئی بندہ آیا تھا ایم ایس زونی ساری دنیا پانسو کا سٹرائک ریٹ سے کھلا چار بولے ملی اور بی سکور کر گیا نام کیا لکھا جائے گا دا لیجنڈ ایم ایس زونی باس دوبے کی بات کریں کیا خوبصورت سر یہ آج میں ایس نظر ہے ایک ٹیم ورک اور ایک ٹیم جو لیجنڈری کی مشرے سے چاہ رہا ہے ایک اپنے جو اپنی منو آرہا ہے یہ دو ڈیفرنس آج ہمیں نظر ہیں اسی اس بات کروں گا ایک طرف بھارتک پانڈے ایک طرف گائی کوارڈ وہ جو اپنی منو آرہا سر یہ ہوتی ہے یونٹی یہ ہوتا ہے جس ٹیم ورک اور ایم ایس کٹیشن مانی ٹیم ورک چیمپنشپ آج ثابت ہو ہے ایم ایس کی بات کریں روحی شرما سینچری پلس کر گیا آج روحی شرما بھی کسی روحی شرما بھی آج کر کے گئے ہیں تو آج دیکھیں روحی شرما ٹکا رہا ہے اس نے کہا جی اگر میں لے کے جاؤں گا نہیں تو پھر ہاڑیں گے بس اور دیکھیں نیچے کوئی بندہ چلا بھی نہیں سوریا کمار یادف زیرو ہاردک بانڈیا دو ٹلک ورما اولموست کر گیا سولہ ستارہ سکور اس کے بعد شان کرشن تیس کے راؤن بورڈ کر گیا لیکن یہ کنجسٹیٹ سکور تھا ماننے میں نہیں آتا سکور کی بات کرنے تو سب سے اچھی پر ایم ایس زونی اور روحی شرما دو بندے ایک پانسو کا سٹرائی ایک ایک سو سمتنگ وان دھرٹی سمتنگ کا سٹرائی گریٹ تو میرے خیال میں آج بہت مزے کا نظر آیا ہے ایم ایس زونی بہت مزے کا نظر آیا ہے میرے خیال میں آبیس ہی بات ہے اوپننگ کا اکڑا ہے جب بھی نام لے دے بھائی کرکٹ کرکٹ دوڑتی آئین میں یہ کرکٹ کی جانے ہیں بھائی جانے ہیں کرکٹ کی یہ ایم ایس ویرات روحیت یہ کرکٹ کی جانے ہیں جانے ہیں یہ کرکٹ کی ایم ایس دوئی نے چار بالوں پہ بیس رنز پانچ سو کا سٹرائک ریٹ اور پڑے پتہ کس کو ہیں میرے چھپری پانڈیا کو میرے چھپرو کو پڑے ہیں میرے ہارتو کو پڑے ہیں نہ اس نے بیٹنگ میں کچھ کیا ہے نہ اس نے بالنگ میں کچھ کیا ہے ایم ایس زونی نے تین بھلوں پہ تین لگاتار چھکے مارے ہیں اس کو بجاگ رکھ دیا ایم ایس نے ایم ایس نے بجاگ رکھ دیا ہارتک پانڈیا کو بتا دیا ایم ایس نے کہ ابھی بیالیس سال کا ہوں لیکن سب سے اچھا کھیل سکتا ہوں میرے سچی کو بیٹ گیپنگ نہیں کر سکتا میرے سچی کو بیٹنگ میرے سچی کو فینشنگ نہیں ابھی بھی میں فینشر اسی طرح ہوں جس طرح میں دوزار داس بارہ میں فینشنگ کرتا تھا ابھی بھی میں اسی طرح فینشنگ کرتا ہوں پانچ سو کے سٹائی گریر سے پانچ سو کے سٹائی گریر سے اس پیچ پہ وہ جا ڈیرل میچل پھدر چودہ بالوں پر سترہ کر رہے گیا اگر یہ چودہ ام ایس کو ملی ہوتی تو یہ چالیس پانہاریس رناج ام ایس کرتا اس بندے ایس ڈانی گریٹ ہے، لیٹرلی ایزا پاکستانی یہ ایس ڈانی کے لیے میں الفاظ بولوں کبhes بندے میں اتنی قابلیت ہے ایک بندے میں نا اب میں ہوں نا میرے میں ایک ٹائلنٹ ہوگا اوپر ولے نے میرے میں رکھا ہوگا اس ٹائلنٹ کو مائے گے لے ایم ایس دونی میں کوئی دس ٹیلنٹ ہے دس ٹیلنٹ ہے مطبعہ وکٹ کیپر کپتان پلیئر مطبعہ ٹیم مین انسان کیا کیا مطلب اس بندے میں ٹیلنٹ ہے اوپر والے نے کیا کیا ٹیلنٹ بڑھا ہوئے اس میں اتنا ایک بندے میں اتنی قابلیت یہ ہو نہیں سکتا ایسی چیزیں اگزیسٹ نہیں کرتی لیکن کرتی ہیں کچھ لوگوں میں کرتی ہیں جس میں ویرات کو لی دو چھرمہ ایم ایس دونی یہ لوگ آتے ہیں ان میں یہ چیزیں اگزیسٹ کرتی ہیں جتنے بھی ایم ایس کے ویرات کے ویرات کا میں بہت بڑا فین ہوں جتنے بھی فین ہیں جن سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر ایسا کرکٹر میں دیکھوں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ اپنی ٹی اپنی اپنی گیم کے ساتھ کس طرح یہ ان کی کمیٹمنٹ کتنی سٹرونگ ہے انڈیا نے یہ پرڈیوز کیوں ہیں ہیرے انڈیا تو انڈیا نے پرڈیوز کیوں ہیں نا اور میرے پاکسہ نے پتا کیا پرڈیوز کیوں ہیں میرے گھنٹے کے کنگ یہ پرڈیوز کیوں ہیں میں نے تو اس سے کچھ نہیں ہاں میں نے اس سے یہ بالے سکھی ہوں یہاں کہ بھئی دنباوے گلاب کس طرح رنز کرنا ہے اور انڈیا گلاب کس طرح جلدی اٹھرنا یہ میں نے اس سے بابا رادم سے سکھا ہے ایم آزونین نے پانیسو کے سٹرائک گرر سے تین چھکے چار بالوں پر بیس رنز زبندس بیٹنگ دو سو چھے رنز کیے اس کے بعد چین نائی سوپرگنگ نے بالنگ میں محمد نبی تین میں انیس جسپرید بمرا چار میں ستائیس بالنگ کو ایک زبندس کسی ہاس کسی نے ہاس کی نہیں ہارتک پانڈیا کو تین میں تانتالیس پڑے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہارتک پانڈیا نے اور تب ہارتک پانڈیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہارتک پانڈیا کی اگر وہ آخری ایور میں کچھ رنز بچ جاتے تو آج ممبائی انڈینز یہ میچ جی جاتا دیکھو اس میچ میں دو فرق مجھے نظر آئے ہیں ایم آزونین نے بڑی زبندس بیٹنگ کی ہارتک پانڈیا کا آخری ایور اور ہارتک پانڈیا کی وہ چھے بھالیں اس میچ کو ہروا کے گئی ہیں آج بھی ہارتک پانڈیا کی وجہ رہے ہیں ممبائی انڈینز بتا رہا ہوں نا میں اب دیکھ لو بارٹنگ میں روی چھرما سکسی سری بھالوں پہ ایک سو پانچ رنز ایک سو چھے سٹھاٹھ کا سٹرائی کریڈ پانچ چھکے گیا رہا چکے وہ بندہ کیا کرے کیا کرے وہ بندہ کیا کرے وہ کہلا یار باقی انہیں کچھنگرہ لینے آئے ہو باقی انہیں رانس نہیں کرنے باقی انہیں ملی میں بھی آئے ہوئے ہو مجھ نہ دیکھنے آئے ہوئے باقی باقی کا شادی کھانے آئے ہوئے ادھر لونڈیا بازی کے چکروں میں آئے ہوئے اکیلا بندہ وہ کیا کرے کیا کرے وہ آر سی بی کی طرف سے کیا کرے یہ ممبائی انڈینز کی طرف سے یہ ممبائی انڈینز یا فدر ممبائی انڈینز اسی روچھرما کو کپتانی سے نکالا ہے نا بیٹا کام ہوئی ہے انڈ بھی آپ کے نہیں تو آپ نے بڑا ظلیل ہونا تھا آج کے میچ میں اگر انہیں سو سالیبریٹ نہیں کیا یہ ہوتے ہیں ادھر ہوتا نا میرا بابر آزم میں لکھ کے دیتا ہوں یہ بابر آزم ہوتا نا بوبزی بھائی اس نے سو سالیبریٹ کرنا تھا اپنا پائنٹ ٹیم ہار بھی جاتی اس کو ٹیم سے کوئی پرواں نہیں ٹیم کو یہ چھنگرہ رکھتا ہے ٹیم کو یہ چھنگرہ رکھتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کروں تلک برما نے بیس پہ اکتیس ٹھیک ہے یار زبردست سوڑا کماری حضرت دو پہ زیرو انفارچنیٹلی اس کی لکھ نے ساتھی دیا میں اس کو بولوں گا ٹھیک ہے ڈی مین ڈی لیجنڈ ڈی کیاپٹن آف ممبائی انڈینز ہارتک پانڈیا تین عوروں میں تنتالیس رنز آخری عور میں تین چھکے پڑے ہیں اس کیمناس دونی سے دونی کی طرح تو دن جاتا ہے نا میں سے ایک کشش ہے اسلام علیکم سلام سر کیسے آپ سر ممبائی انڈینز آپ بھائی چھوڑ دو ممبائی انڈینز کے آج پرپورمس ممبائی انڈینز کے آج جو مروی شرم نے پرپورم کر کے دکھا دیا نا یقین ہے میں نے آج اس کی پرپورمس کی خوشی کے اندر میں نے جو نیا پھول ہیا کہ بھائی میرا روئی شرم آج چال گیا ہے اچھا یار لیکن آہا ڈاوڈ ہار گئے ہیں ہمہم اٹس پارڈ آف گیم ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن آج بڑی دیر بعد سینچری نظر آگیا وہ بھی ہیٹ مین کی طرف سے یار اور جو بھائی تھالا بھائی اے 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 چار بھولو کی ایننگ کے لکر کہے ہیں روئی شرمہ سے بڑی ایننگ یہ لگیا ہے روئی شرم پنتالیس سالہ سی ایس کے بڑڈا شیر نظر آتا ہے کہ بھائی شیر دھاڑنے آیا ہے بیٹنگ کرنے آیا ہے چار بھولو کے پر کون مارتا ہے تین چھکے اور ایک ڈبل بلکہ ایسی ہے دونی مارتا ہے نمبر سیون مارتا ہے پانسو کی سٹائک ریڈ بھائی پانسو چھوڑا وہ ہزار کی بھی سٹائک ریڈ مارتے گا اگر وہ تھوڑا دور اور کھیل لیتا ان دوروں کی پرپورمہ چھوڑ کے مجھے یہ بتائیں ممبر انڈیاز کے طرح سے کیا گیا کسی نے مچھی بھی نہیں کیا نہ سکائے چلے نہ اس کے بعد ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا کو چاہیے کہ بھائی آپ لوگ جا کے نا کیا کہتا ہے شریفم دوبے سے کچھ سیکھو بلکل ایسی ہے دوب کے مر جاؤ گیا آپ تو پھر بھی اترے زیادہ شریفم دوبے تو اتنا ایکسپیریس پلیئر بھی نہیں وہ پھر بھی آکے سکسٹین اینجھ گور مار گیا بلکل ایسی ہے شریفم دوبے چالے گیا اس کے بعد کیا کہتا ہے آئی میں آئی کیسے روتوراج گھائے کوارڈ بھی چالے گیا یہ لیکنہ ینگ سٹر پلیئر پرفارم کر رہا ہے اور یہاں پہ خالی ایک بڑا شہر آکے پرفارم کر کے جا رہا ہے تھوڑا بہت اپنی چار بول کے اندر کنٹریبوشن کر کے جا رہا ہے اور دوسری سیٹ کے اندر دیکھنے روحی شرما خالی پرفارم کر رہا ہے ہردک پانڈے آ رہا ہے ایک بول گیرہ دوسری بول پر کیچ کرو آ کر واپس آئی جا رہا ہے لیکن لوگ رہے تو یار سملی ہے کہ کرکٹ ہم لوگ رہے کھیلنے تو خالی پیسو کے لیے کھیلنی ہے تو یار آپ نے اگر کریس دیکھنا ہے کرکٹ کے اندر تو یار آپ دو سے تین ٹیموں کے اندر دیکھیں ایک سی ایس کے اندر دیکھ لیں راجستان رویل کے اندر دیکھ لیں اور اس کے بعد ایک کلکتہ نائٹ رائیڈرز کے اندر دیکھ لیں یہ تینے اور ٹیمیں ہیں جو آپ پرفارم کر کے اپنے آپ کو کالفائنگ راؤنڈ تک لے کر جا رہے ہیں اور میرے دعا ہے کہ ہر ٹیم یہ تینوں ٹیم آئی پیل کی ٹروفی کو نہ تین حصوں میں کر کے یہ تینوں ٹیموں کا دیکھتا ہے کیونکہ یار ان تینوں ٹیموں کا میچ دیکھنے کا مزہ آتا ہے ٹیموں کا میچ نہیں چھوڑا کوئی بھی کیونکہ یار ان تینوں ٹیموں کا مزہ آتا ہے ٹیموں کا مزہ آتا ہے ٹیموں کا مزہ آتا ہے